بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور حج و عمرہ نے سعودی فرماروہ شہزادہ محمد بن سلمان کے اس ویژن کو جو دو ہزار تیس کے اہداف کے لیے دو ہزار تیس ویژن ٹارگٹ کا جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے اس حوالے سے اس نئی عمرہ پالیسی میں بہت ساری نئی چیزیں اور نئے سرویسز اور نئی جو سہولیات ہیں ان کا عمرہ پیکج میں باقیدہ آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جو غیر ملکی یہاں تارکین وطن جو سعودی عرب میں مقیم ہیں اور اقامہ ہولڈر ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی ہی خوشکن اور خوشخبری کی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے اہل خانہ کو بھی سعودی عرب بلا کر نہ صرف پورے سعودی عرب کی شہر و تفریق کرا سکتے ہیں بلکہ حج و عمرہ بھی ان کو کرا سکتے ہیں خاص طور پر عمرہ کے حوالے سے غیر ملکی جو اقامہ ہولڈر ہیں ان کو یہ ایک بڑی زبردست آفر دی گئی ہے اور اس طریقے سے عمرہ ظاہرین کو نہایت ہی سستا اور بالکل نومنل چارجز میں عمرہ پڑ سکتا ہے تو غیر ملکی اپنے اہل خانہ کے لیے عمرہ ویزا جاری کروا سکتے ہیں اس میں عمرہ زیافہ ویزا جو آج سے دو سال پہلے باقیدہ اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا لیکن کرونا کے باعث اس کو مکمل نہ کیا جا سکا اور ابھی تک وہ نافذ نہیں ہو سکا عمرہ زیافہ میں یہ ایک طرح سے عمرہ میزبان ویزا تھا اور اس میں تمام وہاں کے مقامی مقیم لوگ اپنے اہل خانہ کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے اس عمرہ زیافہ ویزا کے تحت بلا سکتے تھے اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے قیام و تعام اور ٹرانسپورٹ نقل و حمل اور دیگر ضروریات کی ذمہ داری لیں اس کی زمانت لیں اور وہ خود ان کو اپنے پاس ٹھہرائیں یا ان کے پاس جو انتظام ہے اس کے تحت ان کو ٹھہرا کر ان کی یہ تمام وہاں کی سہولیات ہیں وہ خود پروائیڈ کریں اور اس کے بعد جب ان کا ویزے کی ایکسپائری ہو اس سے پہلے ان کو خروج کرا کے واپس اپنے ملک میں بھیجوا دیں لیکن وہ ابھی تک عمرہ زیافہ کرونا کے وجہ سے نافذ نہیں ہو سکا تاہم اب یہ ویزن دو ہزار تیس کے اہداف کو مکمل کرتے ہوئے غیر ملکی مقیم سعودی عرب میں جو افراد ہیں وہ اپنے اہل خانہ کو بلا سکتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پر ان کا ویزہ جاری کروا کر اور اس طریقے سے آن لائن بھی وہ اپنے ہوتل اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے بندوبست بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ایک ڈیجٹل عمرہ سروس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے یہ بھی آن لائن ہے اور اس کے تحت بھی بہت سے عمرہ ظاہرین ہیں وہ اپنے عمرہ ویزہ کا جرا کروا سکتے ہیں اس پانسر حضرات کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے اہل خانہ کی رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں اور ان کو تمام سہولیات خود فراہم کریں اور اس کے بعد مقررہ مدت کی ایکسپائری کے بعد اختتام کے بعد ان کو واپس اپنے ملک خروج کروائیں تو یہ دی آج کی تازہ اور نہائید امدہ ویڈیو جس میں اب غیر ملتی اپنے اہل وعیال کو نہائید سستہ صرف ائر ٹکٹ کا خرچائش میں آتا ہے واقعی تمام اخراجات وہ چونکہ وہاں رہتے ہوئے بہتر طریقے سے حل کرا سکتے ہیں تو یہ ایک زبردست خبر تھی جو آپ تک پہنچانی ضروری سمجھتا تھا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دیگر تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اور آپ کو بھی لیٹسٹ ویڈیو مسلسل ملتی رہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ